ناظرات کل اپنے سلسلے گفتگو کو جہاں چھوڑا تھا کہ روزے کی اہمیت فضیلت اللہ پروردگارِ عالم حدیثِ قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا میں ہی اس کا ثواب دوں گا میں ہی اس کی نیکیاں دوں گا اور دوسرا ترجمہ یہ تھا کہ یعنی جو بندہ جو مرد جو خاتون روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے خدا و اندیالم فرماتا ہے اس کے روزہ رکھنے کے صدقے میں اللہ اس کا ہو جاتا ہوں یعنی جس کا رحمان ہو جائے پھر رحمان کی ساری رحمتیں بھی اس کی طرف دار ہوتی ہیں پھر اس کریم کی ساری کرامتوں کا رخ بھی اسی طرف ہے پھر اس سخی کی سخاوتوں کا رخ بھی اسی طرف ہے جس کی طرف رحمان ہو جائے اپنے نوجوانوں کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں ایک کہاوت ہے ایک واقعہ ہے ایک زمانے کا بادشاہ گزرا ہے اس نے ایک دن اعلان کیا کہ آج کے دن یعنی فلان دن مخصوص کر دیا کہ فلان دن میرے محل کے دروازوں کو کھول دیا جائے عمام الناس جو آنا چاہے آئے اور جو بھی باہر سے آنے والا بندہ اس محل کے اندر موجود جس بھی قیمتی چیز کو ٹچ کر لے گا ہاتھ لگا لے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی اگر کسی نے بادشاہ کے تخت کو ہاتھ لگا دیا تخت اس کا سونے کے برطن کو ہاتھ لگا دیا سونے کے برطن اس کا اگر اس نے بادشاہ کی اسا کو کرسی کو ہاتھ لگا دیا کرسی اس کی الغرض بادشاہ نے اعلان عام کر دیا کہ جو آنا چاہے آئے اور جس چیز پر ہاتھ رکھے گا جسے ٹچ کرے گا جس کی جو خواہش ہوگی اسے ٹچ کرے اسے چھوئے تو وہ شئے اس کی ہو جائے گی چنانچہ وہ وقت آ گیا اناؤنسمنٹ کا دن پہنچ گیا ایک لمبی کتار کتار اندر کتار ایک پبلک کا حجوم ہے اجدہام ہے جو محل کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کر رہا ہے کہ جلدی سے جلدی کوئی سونے کی چیز کو مس کرے اور لے لے کوئی چاندی کی چیز کو کوئی کسی قیمتی چیز کو کوئی لال ہیں کوئی جواہرات ہیں کوئی ہیرے ہیں کوئی کوئی چیز ہے جس کا جو خواہاں ہیں بڑے نوادرات بڑے اجائب موجود ہوتے ہیں محل کے اندر اور بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے بادشاہ غیر ملکیوں کے تحفے تحف موجود ہوتے ہیں نایاب چیزیں بادشاہ وہ دن آ گیا بادشاہ اندر موجود تھا اور اس نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا اور خود دروازے کے پیچھے چھپ گیا کہ تاکہ میں پیچھے چھپ جاؤں اور پبلک جو ہے وہ ایزیلی ایکسیس ہو جس چیز کو چاہتے ہیں وہ اسے حاصل کر سکیں لیکن ہر آدمی کوئی کسی بیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے کوئی ٹیبل کوئی کرسی کوئی کسی چیز کی طرف دنیا بھی مادیات کی طرف بڑھ رہا ہے ایک آدمی کو دیکھا بادشاہ نے جو دروازے کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا کہ وہ دیوانوار کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی دالان میں جاتا ہے کبھی اوپر والے فلور پہ جاتا ہے کبھی بادشاہ کی کلسی پہ دیکھتا ہے کبھی مسنت پہ جا کر دیکھتا ہے کبھی بادشاہ کے بیڈ روم پہ جاتا ہے دیکھتا ہے بلاخر وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے ہر آدمی اس جستجو میں تھا کہ کسی قیمتی ترین چیز کو حاصل کر لے لیکن وہ بادشاہ کی تلاش میں تھا چنانچہ گھوم پھر کر جب واپس آئے جب بادشاہ نظر نہ آیا تو اچانک اس کی نگاہ بادشاہ پر پڑی جو دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور جیسے ہی اس کی نگاہ بادشاہ پر پڑی فوراں آ کر اس نے بادشاہ کو مس کر لیا اور ٹچ کر لیا اور اس نے کہا آپ کے واضح کے مطابق جس نے جس کو چھو لیا وہ اس کا کہا آج میں نے آپ کو چھو لیا ہے اور آپ میرے اور بادشاہ نے وہ مسند لگائی جب اعلان عام کرنے لگا جس جس کو چھویا یہ سراہی اس کی ہے یہ لالٹین اس کا ہے یہ تلوار اس کی ہے یہ اسا اس کی ہے یہ کرسی سب کو اناؤنسمنٹ کرنے لگا اور ایک شخص کو کھڑا کیا کہا ہر کوئی دنیاوی مال کے لیے طلب کر رہا تھا بھاگ رہا تھا تو تم کس لیے کہا آپ نے خود اعلان کیا جو چاہتا ہے اسے ہاتھ لگائے کہا دنیا اس چیز کے پیچھے ترس رہی تھی میں نے آپ کو ہاتھ لگا رہی کہ آپ ہیں بادشاہ جب بادشاہت میرے انڈر آ جائے گی تو بادشاہت کے انڈر موجود تمام تر چیزیں میرے تصرف میں آ جائیں گی میں ان کا مالک بن جاؤں گا ایکزامپل دینے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سبحانہ وتعالی کہ السوم اللی کے روزہ میرا ہے میرے لیے روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو میں اللہ اس کی جزا بن جاتا ہوں جب میں اللہ اس کا ہو گیا تو میری ساری کرامتیں اس کی ہیں رحمتیں اس کی ہیں برکتیں اس کی ہیں اور میرے رزق کے دروازے اسی پر کھلتے ہیں میرے کرم کے دروازے اسی پر کھلتے ہیں اور میرے فیوز و برکات کے دروازے اسی پر کھلتے ہیں آئیے یہ وہ مہینہ جس میں پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ نوم ہو عبادہ و نفس ہو تسبیح کوئی آدمی اپنے سانس گن سکتا ہے چلے جب تک وہ بیدار ہے اپنے سانسوں کو گن رہا ہے لیکن جب وہ سو جائے گا تو اپنی سانسوں سے غافل ہے لیکن یہ وہ مہینہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ آدمی نوم ہو عبادہ جس وقت سو رہا ہے تو اس کی نیند بھی عبادت شمار ہو رہی ہے اور جتنے وہ سانس لے رہا ہے ہر سانس پر اللہ تسبیح پروردگار کا عجر اور ثواب محفوظ کر رہا ہے اور ارشاد خداوندی ہے کہ اے صاحبانِ ایمان تمہارے اوپر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں جس سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیئے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ آپ لوگ متقی ہو جاؤ یہاں ایک دقیق جملہ آپ کی خدمت میں حدیع کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ایک مقام پر ارشاد خداوندی بھی ہے کہ کبھی بھی فاسق مومن کے برابر نہیں ہو سکتا فاسق مومن کے برابر نہیں ہو سکتا یہ قرآن استفام انکاری دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آپ خود فیصلہ کر لیئے کہ کیا مومن اور فاسق یعنی مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب یقیناً نفی میں آئے گا نہیں تو لطیف جملہ یہ ہے کہ جب ایک فاسق جب ایک فاجر فاسق اسے کہتے ہیں کہ جو دین مبین اسلام کے احکامات کو رد کر دے یا ان پر عمل نہ کرے یا ان میں تعطل پیدا کر دے یا احکام کا منکر ہو جائے فاسق ہے البتہ جو جانبوجھ کر احکام دین کا منکر ہوتا ہے وہ تو اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے تو جیسا کہ کوئی آدمی جانبوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے تو اس نماز کے ترک کرنے کی وجہ سے اس جہت سے وہ فاسق ہو گیا لہذا یہ فاسق کبھی بھی مومن کے برابر نہیں ہو سکتا تو لطیف جملہ یہ ہے کہ جب ایک فاسق مومن کے برابر نہیں ہو سکتا قرآن یہی تو ایک اسلوب دے رہا ہے یہ پہلا مرحلہ ہے پہلا زینہ ہے اور دوسرا جواب خود تلاش کرنا ہے کہ جب ایک فاسق مومن کے برابر نہیں ہو سکتا تو افسق الفاسقین کیسے امیر المومنین کے برابر ہو سکتا ہے ایک معصومانہ سے سوال تھا کہ جب ایک مومن کے برابری میں فاسق نہیں آ سکتا اور جو افسق الفاسقین ہیں جو کئی دفعہ فسق و خجور کا مرتقب ہو چکا ہے وہ امیر المومنین کے برابر آ سکتا ہے قطعا نہیں اور قرآن کہتا ہے کہ روزے اس لئے فرض کیا گیا لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ تُمْ مُتْتَقِی بن جاؤ تو جب ایک فاسق مُتْتَقِی کے برابر نہیں ہے تو امام المتقین کی برابری کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تو روزہ رکھا گیا ہے عام بندے کے لئے فرض ہے تاکہ مُتْتَقِی بن جائے لیکن یہ جانی ہے کہ امام المتقین بننے کے لئے صرف ماہِ رمضان کے واجب روزے رکھنے سے آدمی امام المتقین نہیں بن جاتا قرآن کہتا ہے ماہِ مبارک کے تیس روزے رکھ لوگے تو تم مُتْتَقِی بن جاؤگے تم پرحزگار ہو جاؤگے آپ کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے گا کہ آپ واجب کو انجام دیں گے اور حرام سے اجتناب کریں گے یہ ہے تقویٰ امام المتقین کون ہوتا ہے جو صرف رمضان کے تیس روزے نہیں رکھتا جو سال بھر سوائے حرام روزے کے مولاِ کائنات فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں موسمِ گرمہ کے طویل اور لمبے دن کے گرم روزے اور موسمِ سرمہ کی تھنڈی رات کی لمبی راتیں ہیں کہ میں عبادتِ پروردگار کر سکوں اور یہ صرف کہا نہیں کہ مجھے پسند ہیں بلکہ رکھ کے دکھائے اور راتوں کو اتنی عبادت کی ایک مرتبہ حضرتِ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام سوال کرتے ہیں اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام سے کہتے ہیں بابا آپ اتنی عبادت فرماتے ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں اپنی عبادت میں ذرا کمی لائیے آپ فرماتے ہیں جاؤ ذرا خلان صندوق سے امانتوں کے صندوق سے میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا صحیفہ لے آئیے جب لے کر آئے تو کہاں اب بتائیے تو امامِ محمدِ باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بابا جہاں آپ کے جد علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا میار تو اس سے بھی بلند تھا آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے جد علی ابن ابی طالب ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور ایک رکعت میں ہزار رکعت نماز ادا کر کے امام المتقین منتا ہے لیکن عام آدمی کے لیے تو ایک ہزار نوافل پورے ماہ مبارک میں مستحب ہیں جن میں سے پہلے بیس روزوں میں ہر روز بیس بیس رکعت نوافل ہیں چار سو یہ بن جاتے ہیں اور آخری عشرے میں ہر روز تیس رکعت نوافل مستحب ہیں تین سو وہ بن جاتے ہیں چار سو اور تین سو سات سو اور ہر شب قدر میں یعنی لیلت القدر جو محتمل ہے انیس اکیس تئیس میں سو سو رکعت تو یہ بلاکر ایک ہزار رکعت صرف نوافل بنتے ہیں جو واجب نمازوں سے ہٹ کر واجب نمازوں فرض نمازوں کے نوافل سے ہٹ کر نماز شب سے ہٹ کر ایک ہزار رکعت جو نوافل پورے مہینے میں ادا کرے وہ متقی بنتا ہے اور جو ہر رات ایک ہزار نوافل ادا کرے وہ امیر المومنین اور امام المتقی بنتا ہے اور جب کہا کہ اے صاحب آئیمان تم سے پہلے بھی روزے ایسے ہی فرض تھے یہاں روزہ رکھنے کا مقصد الہی جو ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا پرہزگاری اختیار کرنا ایک اور جملہ سنیے گا گزشتہ امتوں پر روزے فرض نہیں تھے امتوں کے انبیاء پر روزے فرض تھے ہمارے استاد مدرم کہ یہ جملہ ہے آپ فرماتے ہیں گزشتہ امبیاء کے اوپر رمضان کے روزے فرض تھے باقی جو امت رہی ہے امت کے لئے واجب نہیں تھا مصطحب تھا تو پھر جب حضرت امام جعفرن صادق علیہ السلام سے سوال ہوا یابنہ رسول اللہ کہ یہ وہ عمل ہے اللہ فرماتا ہے جیسے گزشتہ روزے فرض تھے ایسے آپ پر فرض ہیں تو کہا گزشتہ امبیاء پر جو عمل فرض تھا اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ جو عمل گزشتہ امبیاء پر واجب تھا اللہ نے امت محمدیہ کے اوپر وہ امبیاء کے امبیاء کو لازمی اور فرض قرار دے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے حضور سرور کائنات جو نعمت اللہ نے گزشتہ سابقہ انبیاء کو عطا کی تھی وہ نعمت چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے جد کی امت کو اللہ پروردگار عالم نے اس امت سے اور اس نعمت سے نمازہ ہے اور یکم رمضان المبارک جو گزرا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ ابراہیمی نازل ہوا میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا کہ یہ اللہ کے کلام کے نزول کا مہینہ ہے اور لہٰذا یہی وجہ ہے ہر مکتب اس ماہ رمضان المبارک کے احترام کا قائل ہے عیسائی مکتب عیسائی مکتب جو ہے وہ بھی رمضان کا احترام کرتا ہے ہمارے بڑے اچھے دوست انٹرفیس کے پروڈام ہوتے ہیں کرسین روبرٹی انہوں نے بھی مجھے رمضان سے پہلے رمضان مبارک بھیج دیا اور یہودی جو ہیں وہ بھی اس ماہ مقدس کا احترام کرتے ہیں اور مجوسی جو زبور کو ماننے والے وہ بھی اس ماہ مقدس کا احترام کرتے ہیں کیوں مسلمان بھی احترام کرتے ہیں چاروں بڑے مقاتب فکر بڑے عدیان جو ہیں وہ اس ماہ مقدس کا احترام کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہر مکتب کی پاکیزہ کتاب اسی مقدس مہینے میں اللہ پروردگار عالم نے نازل کی توران اللہ نے اس مہینے میں نازل کی زبور اس مہینے میں نازل کی انجیل ماہ مقدس اس مہینے میں نازل ہوئی اور توران اللہ نے چھے رمضان المبارک کو نازل کی بارہ رمضان المبارک کو انجیل نازل ہوئی اور اٹھارہ رمضان المبارک کو زبور نازل ہوئی اور احتمال قوی ہے کہ تئیس رمضان المبارک کو قرآن مجید نازل ہوا چار عظیم کتابیں ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں توران چھے رمضان المبارک انجیل بارہ رمضان المبارک زبور اٹھارہ رمضان المبارک اور قرآن تئیس رمضان المبارک کو ہر مطلب احترام کرتا ہے لیکن یہاں بہنوان لطافت ایک جملہ ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ عالم اسلام اس مہینے کی قدر دیگر عدیان سے زیادہ کرتا لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آج کا مسلمان جب افطار کے قریب قریب ایک روزدار مارکٹ سے کچھ سامان خرید جاتا ہے آپ فرق کر لیجئے مسلم میں اور نان مسلم میں کہ رمضان کے احترام کی کتنی قدر ہے کہ مسلمان ایک چیز جو پچاس روپے کی ہے وہ جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے افطار کا جلدی جلدی وہ پچاس کی چیز دو سو روپے کی بیچتا ہے اور اگلا جملہ سنیئے کا انتہائی لطیف جملہ پچاس روپے کی چیز دو سو یعنی آپ کتنے سمجھیں تین سو گنا زیادہ تین سو گنا تھری ہنڈر ٹائم پلس اسے بیچ رہا ہے پچاس کی چیز دو سو میں بیچ کر جلدی جلدی کر رہا ہے کہ جلدی پچاس جماعت مس نہ ہو جائے یا دو طرف افرات اور تفریق دیکھ لیجئے ایک مسلمان کو نماز جماعت میں شرکت میں اور اس کی فضیلت ترک نہ ہونے کا کتنا دکھ ہے اور ادھر پچاس کی چیز دو سو میں بیچ میں کتنی خوشی ہے کہا رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے ہو جائے جس بھوک کو غریب محسوس کرتا ہے یہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ امیر بھی بھوک کو محسوس کرے پیاس کو محسوس کرے تاکہ آج کے امیر کو پتا چلے کہ غریب بھوک کیسا رہتا ہے پیاس کیسا رہتا ہے تبھی تو وہ غربہ میں اپنے مال کو تقسیم کریں گے اور ماہ رمضان کے اختتام پر اللہ نے زکاة فطرہ کو مستحب نہیں افضل نہیں واجب قرار دیا ہے کہا کہ جتنے فقراء ہیں جو عمراء ہیں اپنے مال میں سے زکاة فطرہ غریب کو ادا کریں تو جب تک ایک امیر آدمی یعنی صاحب حیثیت اپنا واجب فطرہ کسی غریب کو نہیں دیتا تب تک ماہ رمضان کے روزوں کی قبولیت کی سند کو بھول جائے جیسا کہ نماز جمعہ المبارک ہے بیسے کے لیے نماز جمعہ چار رکعت ہے لیکن ہم دو رکعت نماز جمعہ ہوتی ہے اور اس کی جگہ دو خطبے ہوتے ہیں دو باقی جو رکعت ہیں ان کی جگہ دو خطبے ہیں جیسا کہ کوئی آدمی نماز جمعہ کے دو خطبے نہ سنے اور فوراں آ کر دو رکعت نماز جمعہ میں شریک ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جمعہ کے نماز کے بعد فوراں نماز زہر کو واجب کی نیت سے پڑے اس لیے کہ اس نے پورا جمعہ نہیں پڑا پورا جمعہ تب ہوتا تھا کہ دو رکعت نماز جمعہ بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ دو خطبات جمعہ بھی سنے جو قائم مقام ہیں دو رکعات کے تو گویا ایسا ہی ہے کہ اگر چار رکعت کی نماز ہو وہ اپنے گھر بھی موجود ہو دو رکعت مس کر دے اور دو پڑ لے تو کیا آیا اس کی نماز ہو سکتی ہے یہی وجہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو فرض کیا ہے تاکہ امیر اور غریب کا فرق مٹ جائے اور اس مق ہر دین اس ماہ مقدس کا احترام کرتا ہے مسلمان کو زیادہ کرنا چاہیے لیکن یہاں دیکھ لیجئے نام مسلم ممالک میں پرموشن لگتی ہے سیل ہوتی ہے اور سامان روزدار کو باہم پہنچایا جاتا ہے اور جو ہفتے میں ایک دن دکان بند رہتی ہے عام دنوں میں یہاں اس کی سہولت بھی دی جاتی ہے کہ وہ لگام دے دی جاتی ہے شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے شیطان کو باند دیا جاتا ہے اب آپ کا سوال یہ ہوگا جو میں آپ کی طرف سے کر رہا ہوں کہ اگر شیطان کو باند دیا گیا ہے تو پھر دنیا میں جرم کیوں ہو رہے ہیں اگر شیطان بند ہے تو پھر آدمی حرام کا مرتقب کیوں ہوتا ہے جب شیطان بند ہے تو دل میں برے خیالات کیوں آتے ہیں جب شیطان بند ہے تو غیبت کیوں ہوتی ہے جب شیطان قید ہے تو چکل خوری کیوں ہوتی ہے اور جب شیطان قید میں ہے تو پھر انسان جھوٹ کیوں بولتا یہ سوال ہے اس لیے کہ ہر برائی کے بیک راؤن میں اس کا وسوسہ دینے والا ہے وہ شیطان ہے اس لیے کہ مقتب اہل وید کا قیدہ ہے کہ ہر خیر کا مرکز اور منبع وحدہ لا شریق کی ذات ہے اور ہر برائی کا منبع شیطان ہے اس کا وسوسہ ہے رحمان یہ عقیدہ مقتب اہل وید کا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ کرواتا ہے برائی کرتا ہے تو اللہ کرواتا ہے پھر ان کو اللہ جزا اور سزا کا کوئی کونسپٹ نہیں رہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے اچھا کام رکھ کر رہا ہے اللہ اس سے بھی اللہ روزہ رکھ رہا ہے اور جو اچھا بلا انسان ہے جو بہترین ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے صحت مند ہے کوئی سفر پہ نہیں ہے کوئی عذر شریع نہیں ہے اس کے باوجود وہ اگر روزہ نہیں رکھ رہا اور گناہ کا مرتقب ہے تو اس روزے پر اسے قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دوغلی پالیسی ہے کہ اچھے کام بھی اللہ کرواتا ہے برے کام بھی اللہ کرواتا ہے مکتب اہل بیعت یہ کہتا ہے اس لیے کہ وہ این کمال ہے اور جو این کمال ہے کمال سے کمال ہی سادر ہوتا ہے کمال سے جو چیز نکلتی ہے اگر سرچشمہ ایک کمال ہے یعنی وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے کمال پھوٹتا ہے تو کمال کے اندر سے کمال ہی نکلے گا وہ با کمال ہے تو پھر اس کا کیا مقصد ہے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود دنیا میں فسق فجور ہو رہا ہے گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے اب اس کا دو جواب ہے ایک جواب آج سن لیجئے کہ انسان شیطان جو بند کیا گیا ہے وہ بڑے شیطان کو بند کیا گیا لیکن جو چھوٹے شیطان کے کارندے ہمارے اندر رہتے ہیں جو خود ہم نے اپنے شیطان پال رکھے ہیں بڑے شیطان کو تو اللہ نے لوگان دی ہے لیکن جو ہمارے اندر شیطان پلے ہوئے ہیں عرصے دراز سے پل رہے تھے ہم انہیں پال رہے تھے اب وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں ہم انہیں روکنا بھی چاہیں تو قوت مدافعت کے ذریعے ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں ایک مثال ارز کروں گا آپ کی خدمت میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نحج البلاغ میں ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی شیطان کو اپنے دل میں گھونسلہ نہ بنانے اس کا مفہوم یہ ہے فرمایا کبھی بھی شیطان کو اپنے دل میں گھونسلہ نہ بنانے دینا نست جس میں پرندہ گھونسلہ بنا کر اس میں رہتا ہے جب پرندہ کسی درخت پر گھونسلہ بناتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ جب پرندہ گھونسلہ بناتا ہے تو پرندہ وہ گھونسلہ پورے کپورا کہیں سے اٹھا کر لا کر درخت کے اوپر رکھ نہیں دیتا وہ ایک ایک تنکہ لاتا ہے ایک ایک تنکے کو جمع کرتے کرتے اللہ نے اسے بصیرت عطا کیا ہے تنکے کو تنکے میں پروتا ہے ایک گھونسلہ بن جاتا ہے اور پھر اس میں انڈے دیتا ہے پہندہ پھر بچے پیدا ہوتے ہیں اور جب تک اس نے گھونسلہ بنا لیا جب تک اس نے انڈے نہیں دیئے تب تک آپ اگر اس کے گھونسلے کو گرانا چاہیں گے تو وہ پرندہ ریئیکٹ نہیں کرے گا لیکن اگر اس پرندے نے اس گھونسلے میں انڈے دے دیئے ابھی آپ گرانا چاہیں گے وہ پرندہ ریئیکٹ کرے کیوں اس لیے اب وہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اس گھر میں میں نے انڈے دیئے اس میں میرے بچے ہیں تو کوئی بھی صاحب خانہ اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ اس کے اندر تصرف کریں ابھی وہ حملہ کرے آپ دیکھ لیئے کئی ایسی نیشنل جیوگرافک پر موجود ہیں کہ اگر کوئی سامپ کسی گھونسلے پر حملہ آور ہوا ہے تو پرندہ اسے نوچ رہا کوئی بڑا پرندہ آ گیا ہے تو وہ سارے مل کر اسے روک رہے ہیں مولا امیر فرماتے ہیں کبھی شیطان کو اپنے دل میں گھونسلہ نہ بنانے دینا میرے دوستو میرے شیطان ایک ایک تن کا لاتا ہے تن کا جمع کرتا ہے اس جمع کر کے گھونسلہ اور اپنا گھر بناتا ہے پرندہ تو تن کا لاتا ہے کسی درخت کا کسی پتے کا لیکن شیطان کبھی غیبت کا تن کا لائے گا کبھی نافرمانی پروردگار کا تن کا لائے گا اس کا تن کا لائے گا کبھی جھوٹ بولنے کا تن کا لائے گا کبھی گالی گلوش کا تن کا لائے گا یہ جو شیطان اتنے تن کے لاتا رہا تھا جمع کرتا رہا تھا اگر پہلے تن کے پر آپ اس کے تن کے کو توڑ دیتے تو شیطان کبھی دل میں گھونس لانا بناتا لیکن چونکہ ہم نے اس کے پہلے تن کے پر کوئی ریئیکشن نہیں دیا تو شیطان سمجھ گیا ہے کہ یہ میرا دوست ہے آج میں نے ایک دن کل ریئیکشن نہیں کیا کل دوسرا لاؤں گا وہ لاتا رہا ہمارا ادھم ریئیکشن اور ہمارا ریئیکٹ نہ مولا امیر فرماتے ہیں کہ جب وہ گھر بنا لیتا ہے پھر انڈے دیتا ہے انڈے دینے کے بعد اس کے اندر سے نکلتے ہیں بچے جب شیطان کے بچے نکل آئیں ہمارے دل میں رہ جائیں تو پھر اللہ نے تو بڑے شیطان کو قید کیا ہے لیکن جو ہمارے دل میں وہ شیطان انڈے دے گیا ہے چھوٹے چھوٹے اس پر ہم قادر ہیں ہم نے اسے لگان دینی ہے اب اگر آپ سمجھئے نتیجہ ہے ایک منٹ میں اگر ماہ رمضان میں آپ دعا کی تلاوت کرتے ہیں اور اگر آپ کو لطف دعا نہ آئے سمجھ لیجئے ہمارے دل میں شیطان بیٹھا ہے جو لطف دعا کو سلب کر چکا ہے یہ سب سے بڑا عذاب پروردگار ہے اور اگر روزہ رکھنے کے باوجود سارا دن آدمی غیبت کرے جوٹ بولے اور ادھر کی بات ادھر لگائے اور دو ملنے والے اچھے دوستوں کے دمیان درار کا کام کرے تو ایسا شخص وہ ہے جس کے دل میں شیطان اپنا گھر بنا چکا ہے تو کل سے یہی سے گفتگوش شروع کریں گے وقت تمام ہے کہ اللہ نے تو لگام دی ہے اس کو جو بڑا شیطان تھا البتہ بڑے سے یاد آیا ایک کو تو اللہ نے لگام دی ہے اور تین بڑے تب تک اس کی عبادت مکمل نہیں ہوتی خالص نہیں ہوتی وہ رمی جمرات ہیں کہ جو تین شیطان ہیں بڑے مکہ معظمہ میں ایک بڑا شیطان ہے ایک درمیانہ ہے ایک اس سے چھوٹا ہے لہذا ہمیں یعنی وہ ایک سمبولک ایسڈ ہیں یعنی وہ نمونہ ہے کہ یہ فلان کی یاد ہے یہ فلان کی یاد ہے اس موقع پر شیطان نے یہ کیا تھا تو ایسے ہی جب تک ہم اپنے اندر سے شیطان کو بھگا نہیں دیتے تب تک اب ایک جملہ بہرحال کل یہی سے شروع کروں گا امام زین اللہ دین علیہ سلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ گمراہی دے رہا ہے یہ آپ کو ایک عنوان دے کر جا رہا ہوں انشاءاللہ کل یہاں سے گفتگو ہوگی ماہ ربعزان کے فیوز و برکات سے خدا ہمیں مستفیض فرمائے اور انشاءاللہ العزیز ہمارے یہ سلسلہ تبہید بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن اچھی گفتگو ہے اسلاحی ہے اسے جانا چاہیے کچھ روزے کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی کچھ دوستوں نے پوچھے ہیں میں آپ کی خدمت میں کل ارز کروں گا اور قابط قازمی صاحب حاجی جیاں اور صغیر غوری صاحب نے درخواست دعا کی ہے اور ایک مومن گلباز شاہ صاحب انٹینسیف کیئر میں دعا کرے اللہ ان کو شفاء کامل و آجل عطا فرمائے محمد تکی غوری صاحب جائن کیا ہے اللہ ان کو آزمے کی بیماری سے شفاء عطا فرمائے اور سید موسن عباس صاحب ہیں اور ایسے ہی سید تقی شیرازی صاحب اکلی سے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں اور سید شبر رزوی صاحب ہیں ان کے عزیز انتقال کر گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے سید افتی شاہ صاحب ہیں حسن میدی صاحب ہیں اخزر کازم صاحب ہیں سید علی کربلائی صاحب ہیں اور سید کازمی صاحب ہیں خدا وند عالم جو ہیں وہ ان کو توفیق عنایت فرمائے اور مہدی عباس صاحب ہیں علی مسود صاحب ہیں سید حاشم کازم سید اکبر بخاری سید مذہر بخاری اور پنجاب تندوری سید اخلاق شاہ صاحب ہیں اور سید جابر شاہ صاحب اور برادر دلاور علی شیراز بٹ صاحب ہیں اور سید علی محمد ہیں اور سید ساقب ہیں عشرت رضا خدا وند عالم مرہوم اسکر علی مرزا صاحب کے درجات بلند فرمائے حادی خدیجہ اور شب رزوی اخضر قاظم اور سید علی احمد اور ایسے ہی ایک برادر عبرار قاظمی صاحب برسل سے سید باقر موسوی سید ناصر نقلی صاحب رضا چودری صاحب ایسے ہی عمران عباس عمران چودری صاحب برادر نبی جعفر حاج عاصف صاحب اور ہمارے برادر احمد صاحب جو مووی میکر ہیں اور خدا واندی عالم ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ابھی ایک دو منٹ ہیں دعا کے لیے کبلہ اختر حیدری صاحب خدا واندی عالم کو شفاع کامل و آج لطا فرمائے برادر نادر صاحب کو فیملی بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے سید اختر حسین رزوی ایک سید زادہ اور ان کی بچی بیمار ہیں اللہ ان کو شفاع عطا فرمائے اور صغیر خوری صاحب کو شفاع کامل و آج عطا فرمائے اور ان کی اہلیہ کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے رفیق عباس رحیم دلاوہ حسین بیمار ہیں اور علی مسعود صاحب اللہ ان کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے سید علی مظہر سید عقیل سید ساکیب گینٹ سے اور سید اسکری شاہ صاحب سید زفر عباس شیرازی صاحب رضا صاحب اور عزیز صاحب مومن بیمار سید ناصر صاحب اور سید تفضل کی فیملی شہداد عباس صفیر حسین یاسمین اور مہدی برادان گوندل زفر گوندل صاحب اٹلی سے ہیں اور زہید چودری وریع صاحب ہیں عطر قازمی صاحب محمد باکر حولین سے ہیں اور ان کے فرزان اصر صاحب اور خدا ون علم اس پوری فیملی کو آباد اشارت فرمائے اور مہدی عباس صاحب ہیں سید محسن رضا صاحب اٹلی سے تحمیل بخاری صاحب سید سبت حسن عزر غوری صاحب ادنان حیدر صاحب یوکے سے اور قاسم ملی صاحب کینیڈا سے مابو بلی کینیڈا سے اور مومنہ ہیں آسٹریلیا سے حاجی عاصف صاحب ہیں اور انشاءاللہ برادر قطر بلتی صاحب نے لکھا ہے ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں اور اسماعیل مغل صاحب چنگیز کاشف صاحب اور مظہر علی جو ہیں فالج کے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائی کامل و آج لطا فرمائے اور ایک مومن مرتضی جو پرسوں ان کی تدفیر ہوئی ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جوار محسوم مین میں جگہ انعیت فرمائے اور حیدر رضا مون سے اور سید زہیر نقوی شمیم زیدی اور نایاغ فاطمہ طیب اکازمی پاکستان سے کنیز فاطمہ یہ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور مرہون سید غزنفر بخاری صاحب کے درجات بلند فرمائے ان کی اہلیہ ان کی فیملی بچے بیوی بیٹی بیٹیاں اور ان کے پوتے پوتیاں نماز سب کو اللہ اپنے حفظ زمان میں رکھے امام زمان کا سایہ قائم و دائم فرمائے اور ذلفقار موسیٰ صاحب ان کے حسین شاہ صاحب بزوان روجی صاحب توقیل شاہ صاحب ان کی والدہ اور ان کے بھائی جو مرہوم ہیں ان کے درجات بلند فرمائے سیدر شاہ حسین شاہ صاحب کو شفا عطا فرمائے حسن زامن ہیں رضا زامن ہیں اببارس ہیں اور ایسے ہی ایک اور مومن نے درخواست کی ہے مومنہ نے اور ایسے ہی کربلائی صاحب مدہ ہے امام حسین اللہ ان کو بچوں کے ساتھ آباد و شاہد فرمائے سید گلباز حسین شاہ وجہ حسین کوریا سے اور تقریبا جملہ سارے مومنی کے نام جنہوں نے دیئے سید زاکر حسین مرہوم سید عجاز حسین مرہوم اور سید شبیر حسین مرہوم سید گزن فر بخاری سید علم الحد نظر عباس حاشمی اور مرہوم زیشان جوادی اور شہیب باقر و صدر اور تمام شہدائے ملت جعفریہ اور خاص طور سے جتنے بھی ہمارے ادارے پاکستان جعفریہ کی معامنین اس دنیا میں نہیں رہے اللہ ان کی قبور پر ان کے مرقد کو نور عائم علیہ مسلام سے منور فرمائے اور شوکت صاحب ہیں شوکت اختر شوکت صاحب خدا و اندی علم ان کو شفائی کامل عاجل عطا فرمائے برادر شجا صاحب ہیں اور قبل و قار حیدر صاحب کو صحت و عطا درستی عطا فرمائے اور جتنے بھی علماء کرام و عائزین جو اس ماہ مقدس میں خدمات سارا انجام دے رہے ہیں اللہ پر وردگار عالم اسغر علی مرزا جی خدا و اندی عالم ان کو جوار سید شہدہ میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے بھائی آصف علی اور ان کے والدین کے خدا و اندی عالم جمعہ گناہ معاف فرمائے اور جوار سید شہدہ میں جگہ عطا فرمائے جتنے بھی ہمارے اس ادارے کے معاملین حال حیات ہیں اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور خدا و اندی عالم اس کرونا وائرس کو جلد جل تمام فرمائے اور زندگی اپنے معمول پر بحال فرمائے اور اس میں جو گرفتار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل و آجل عطا فرمائے انشاءاللہ کل دوبارہ ٹھیک آپ کی خدمت میں آٹھ بجے حاضر ہوں گے اور کل تک کے لئے اجازت ہے اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور ماہ مقدس کے فیود و برکات سے مستفید رہیے اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھئے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین